اردو کی ایک بڑی مشہور مثال ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی آج ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے آپ شب و روز دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں کو ہمارے تک پہنچایا جاتا ہے وہ چاہے مختلف ذرائع کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے یا پھر پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ڈاکا زنی ہے چوری ہے رہ زنی ہے جھوٹ ہے قتل ہے پھر اسی طرح زنا ہے زیادتیاں ہیں اور بہت ساری ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ معاشرے کا شرازہ بکھر چکا ہے انہی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے اور اسلام نے ہمیں اس بیماری سے بچنے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے وہ بیماری کیا ہے وہ بیماری یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے قطع تعلقی یعنی کہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑا نہیں جا سکتا اور قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے انم المؤمنون اخوہ مسلمان تو آپس میں سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ہر گھر میں دیکھیں ہر محلے میں دیکھیں تو ہمیں لوگ ایک دوسرے سے ناراض نظر آتے ہیں بلکہ محلے کی بات بھی چھوڑے تو ایک گھر میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے علانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک رشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے کن لوگوں سے جو لوگ روزہ دار ہوتے ہیں جو لوگ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی بڑھا کر ایک ایسا طبقہ ہے جن کو عجر دیتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا طبقہ ہے وہ کون سے اس نصیب لوگ ہیں تو حضور نے فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کرواتے ہیں یعنی کہ اسلام جو ہے وہ تعلق توڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ تعلق کو جوڑنے کی بات کرتا ہے وہ جھکنے کی بات کرتا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ایک سال کے عرصے تک ناراض رہتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا ذہنِ گرامی قدر آپ کبھی رکھ کے سوچیں کہ کس قدر بڑا گناہ ہے اور کس قدر عظیم اور سنگین ترین یہ جرم ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنا اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمیں اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں شخص اس سے تو میں سالوں سے اتنے سالوں سے ناراض ہوں فلاں میرا بھائی اس سے تو میں اتنے عرصے سے ناراض ہوں میں تو تیس سال سے ناراض ہوں میں تو بیس سال سے ناراض ہوں حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ دوسرے مسلمان کے لیے ناراض رہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تین دن نہ گزریں اس سے پہلے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے پاس ابھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے بغیر کسی شریح عذر کے تین دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے اور ایسے ناراضگی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ جہنم میں بیجے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں جب قطع تعلق کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول اٹھے اور حضور کی مجلس سے جا کر اپنی خالہ کے پاس یا دھوپی کے پاس پہنچے اور جا کر اپنی خالہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں اس طرح آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں خالہ نے آگے سے کہا کہ آپ خلاف توقع خلاف معمول میرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ بھی ان سے ناراض تھی تو کیا وجہ ہے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنایا کہ حضور آج قطع تعلق کے متعلق بات فرما رہے تھے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس چلا آیا ہوں تو خالہ نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا صحابی رسول نے کہا کہ میرے سے جو غلطی ہوئی مجھے بھی معاف کر دیجئے گا اور واپس حضور کی مجلس میں چلے گئے جب واپس پہنچے تو حضور نے پوچھا کیا وجہ تھی کہ آپ میری مجلس سے اٹھ کے کیوں چلے گئے تو ارز کیا رسول اللہ جب آپ بات کر رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اپنی خالہ سے ناراض ہوں تو بھاگ کے گیا اور ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کیا اور میں نے ان کو معاف کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضور نے مسکرا کر کہا صحابی رسول تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے جس قوم ہے کہ جس جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ قطع تعلقی یعنی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے دوسروں کے اوپر بھی اپنی رحمت نہیں کرتا اسی حدیث کی شرعہ میں حضرت فقی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا بہت عظیم کام ہے لیکن رشتوں کو توڑنا ایک بہت بڑا حصہ اور رشتوں کو توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو سزا دیتا ہی دیتا ہے جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے لیکن ساتھ میں ان کو بھی اس کی وجہ سے سزا مل جاتی ہے کہ جنہوں نے وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا یعنی کہ اللہ ان کو بھی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اس لیے دوستوں ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑی سی زندگی ہے اس زندگی کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بڑے ہی امن کے ساتھ گزارا جائے اور اپنے جن دوستوں جن رشتے داروں جن احباب کے ساتھ ہم ناراض ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائے